سیدنا و بولانا بالقاسب محمد وعلا اہل بیتهم طیبین الطاہرین الذین امہب اللہ عنہم الرجلس وطہرہم تطہرہ اللہم صلی علیہ محمد وعلا محمد لعلن نائم وعلا عدائہم اجبعین اللہ بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوہ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا في المجالس ففسحوا یفسح اللہ لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منكم والذین اوتوا العلمان رجات اللہم اما تعملون خبیر سورہ مجادلہ کی گیارویں آیت کو سرنم کلام قرار دیا گیا ہے اور یہ بات کہ موضوع آپ حضرات کے سامنے واضح ہے کہ موضوع علم اور رزق ہے اور یہاں پر اس آئے میں علم اور ایمان کی بات ہو رہی ہے تو میں نے کل ارز کیا کہ اس کو بات کو آگے دھیرے دھیرے واضح کیا جائے گا کہ علم اور ایمان اور علم اور رزق کے کیا تعلق ہے اور پروردگار عالم کسی کو جب علم اتا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وعیمان کے مرحلے پر آتا ہے تو اس کا رزق مختلف ہو جاتا ہے اور اس کی ذات میں اس کو ملنے والا رزق اس رزق سے مختلف ہوتا ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے بہرحال یہاں پر یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی اور اس آئے کی شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیمے سے صلوات بھیجنے میں پابندی نہیں ہے جب رسول خدا کا نام آئے تو دھیمے سے ضرور صلوات بھیجیے اور کمس کم میرے کانوں میں آجات دو ایک دو لوگ بیٹھے اللہ حبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ جب روک رسول خدا کے پاس تشریف فرمہ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو ایک ازدہام ہوتا تھا ایک بھیڑ لگی ہوتی تھی اور جب کوئی آتا تھا تو یہ لوگ جگہ نہیں دیتے تھے اور اس کو مجلس میں اس کے لئے جگہ رستہ نہیں بناتے تھے اس کی وجوہات مختلف تھی تو بہرحال بعض کو گرنگ گزرتا تھا کہ ہم اتنا سابقہ ہے ہمارا ہم اتنے پرانے مومن ہیں اتنا پہلے سے ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے یہاں رسول خدا کے ساتھ رہتے ہیں سب سلسلہ ہے لہذا ہم کیوں اٹھیں یہ بعد میں آ رہا ہے بددو ہے ہم اپنی جگہ پر موجود ہیں ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے اور یہی چیز آپ کو بالا سر پہ دیکھیں گے کبھی کبھی معصومین کے اگر آپ مشت میں جائیں کرب الا میں جائیں کہ کوئی صاحب وہاں پرے دو رکعت نماز کا بڑا سواب ہے دو رکعت نماز آپ نے پڑھ لی اب وہاں پر جگہ دوسروں کے لئے چھوڑ دیجئے ہو سکتا ہے وہ جو آپ کے لئے دعا کریں بالا سر ہے سید شہدہ پر وہ آپ کی دسیوں رکعتوں سے بہتر ہو اب کبھی کبھی مندت نظر ہوتی ہے انسان کی قسم ہوتی ہے کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر تمام پوری مفاتی پڑھے گا انسان تذبیحات تمام تو دو رکعت اگر کوئی نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ہے لوگ انتظار میں ہیں تو وہاں سے چھوڑ دیجئے اس جگہ کو کیونکہ دوسرے لوگ بھی بہت دور دراز کے مقامات سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ نہیں کھڑے ہوتے تھے نہیں اٹھتے تھے لہٰذا پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی اور اس آیت میں سمجھا بھی دیا اشارہ کر دیا کہ دیکھو تمہارے ذہنوں میں کیا ہے پروردگار کے علم کے مطابق کیا ہے تم کیا سوچ رہے ہو پروردگار کیا چاہتا ہے اب دوبارہ اس آیت کا ترجمہ سنیے جب تم سے یہ کہا جائے رستہ دو کھولو مجلس کو ذرا محفل میں جہاں بیٹھے ہو دوسرا کوئی آرہا ہے اس کو آگے آنے کی اجازت دو اگر آگے جگہ ہے جہاں جگہ ہے وہیں بیٹھ جائے تو ذرا کھل جائے کرو ذرا مجلس کو رستہ بنائے کرو خدا تمہارے لئے زندگی میں تمہارے رستوں کو کشادہ کرے یہ قرآن کی آیت ہے آپ دیکھئے کہ پروردگار عالم کسی مومد کے مجلس میں آمد کے موقع پر کیا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص آئے رسول خدا کی بارگاہ میں ایک دوسرے شانہ سے شانہ جوڑ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح بیٹھے مت رہیے رستہ دیجئے جگہ دیجئے وہ بیچارہ آ کر پاس سوال کرنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی خلوت کا سوال ہو ہو سکتا ہے کوئی ذاتی اور شخصی اور انفرادی سوال ہو رسول خدا کے گوش مبارک میں آ کر وہ کوئی سرگوشی کرنا چاہے نزدیک آ کر سوال کرنا چاہے شرم آ رہی ہو اسے حیاء آ رہی ہو دوسروں کا خیال کرو ازاقیلہ لکم جب تم سے ایک آج ہے تفسحوں فی المجالسے ذرا کھلو آنے دو پیچھے والوں کو ففسحوں تو کھل جایا کرو یفسحلہ لکم اگر تم یہ کام کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہے دیر سے جلدی بہرحال کوئی شخص چاہتا ہے صفحوں کو چیر کر جائے آگے جگہ ہے تو اس کو رستہ دینے کے لیے رسول خدا کی منجس میں کتنا ثواب ہے یفسحلہ لکم اور جب تم سے یہ کہا جا ازاقیلہ شزو فن شزو اور جب تم سے کہا جا جا جگہ چھوڑ دو ذرا کھڑے ہو جاؤ تو جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جائے کرو تم اس لیے نہیں کھڑے ہوتے ہو کہ تمہارا مقام بہت بلند ہے ہم کھڑے ہوں کسی کے لیے ہم بیٹھے رہیں گے آنے والا کوئی بھی ہو ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے پروردگار نے فرمایا کہ دیکھو محافل میں اجتماعات میں مجلسوں میں جو تم حرکتیں کرتے ہو رسول خدا کے ساتھ خدا خوب جانتا ہے تم کو اگر اٹھا دیا گیا مجلس میں حکم دیا گیا جگہ چھوڑنے کا تو تم سمجھتے ہو تمہاری عزت کم ہو گئی تم سمجھتے ہو جو لوگوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے اور گھٹ آتا ہے تم میں جو صاحب ایمان ہے جس کو علم دیا گیا خدا ان کو مسلسل بلند کر رہا ہے یہاں تم نے تکمر اور غرور کی وجہ سے جگہ اگر کسی کو نہیں دی یا غرور تکمر نہ صحیح تمہیں غصہ آیا تیش میں آئے غزبناک ہو گئے جلال آ گیا یہ کیوں ہم جگہ نہیں دیں گے تو دیکھو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تو یہاں خدا نے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور خدا نے ان لوگوں کو کہ جن کو علم دیا گیا درجات مختلف درجات پر خدا مسلسل بلند کر رہا ہے اور دیکھو ہم کو من بتائے کرو کہ ہم تو سب سے بڑے ہیں ہم بیٹھے رہیں گے ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے ہم پانچوں وقت کی نماز رسول خدا کے پیچھے بڑھتے ہیں یہ میں ترجمہ آسان کرنے کے لیے مثالوں کی مدد لے رہا ہوں ورنہ آیت میں یہ پوری داستان نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں ہم رسول خدا کے ساتھ ہم جنگ پہ گئے ہم نے زکاة دی ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا اور ہم کو من بتاؤ کہ ہم تم کیا ہو اور تم کیا نہیں ہو خدا سب جانتا ہے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو اور جو تمہارا مقام ہے وہ سب جانتا ہے لہٰذا جب حکم دیا جائے اس کے مطابق یہ کام کیا کرو اب یہاں سے دو چیزیں اس آیت میں آپ کے سامنے آئیں کیا چیز؟ علم اور ایم غد اگرچہ ہمارا موضوع کیا ہے علم اور رزق لیکن کیوں کہ اس بات کو توجہوں سے سنیں جو سننے والے سن رہے ہیں وہ یہ کہ کیوں کہ ایمان بھی رزق کی اقسام میں سے ایک ہے کیونکہ یہ خداون تبارک و تعالیٰ ہے جو ایمان کو عطا کرتا ہے اور قرآن کے مطابق مجھ پر احسان من جتلا رسول خدا نے فرمایا مجھ پر احسان من جتا ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا بلکہ یہ اللہ ہے جس کا حق ہے کہ تم پر احسان جتلائے کہ اس نے تم کو ہدایت دی تم مسلمان ہونے کے بعد پانچ وقت کی نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم ربنا اللہ تمہیں یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہیں بھی داستان ختم نہیں ہوتی ہے جب تک انسان کی سانس کی دور آ رہی ہے اور جا رہی ہے یہ سانس جو اندر کھیشتا ہے اور یہ سانس جو باہر نکالتا ہے جب تک یہ سلسلہ ہے جب تک روح انسان کے بدن کے ساتھ ہے دیکھو دعا مانتے رہا کرو ربنا لا تزق قلوبنا بعد آئی حدیتنا یہ تُو نے ہم کو ہدایت دی ہے یہ تُو نے ہم کو سیدھے رستے پر رکھا ہے لہٰذا کسی بھی قیمت میں پروردگار عالم سے اپنے رشتے ناتے کو مت توڑو اس کے ساتھ جڑے رہو اور دعا کا کچھ بھی فلسفہ ہو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے ایمان ہو چاہے اسلام ہو چاہے عبادتیں ہو اچھا اخلاق ہو اچھا کردار ہو یہ پروردگار عالم کا لطف ہے پروردگار عالم کا فضل ہے تم پر تم میں سے کوئی اس لائق نہیں تھا کہ ہم اسے وہ چیزیں دیتے تم نے بہرحال ہمارا وعدہ ہے تم نے جو نمازیں پڑھیں جو روزے رکھے جو کام کیے اس کے بعد ہمارا وعدہ ہے کہ ہم یہ دیں گے ورنہ اگر ہم اب یہ میں پروردگار عالم کی طرف سے تھوڑی دیر کے لئے اجازت دیجئے کہ میں تشریخن یہ بات ہے آپ کے سامنے پیش کروں کہ ورنہ جو نمازیں تم نے پڑھی ہیں اور ہم سب نے پڑھی ہیں وہ پروردگار جانتا ہے ان کی اوقات کیا ہے جو روزے رکھے ہیں ان عبادتوں کے نتیجے میں ہمیں یہ انعامات اس کے ہم حقدار نہیں ہیں لہٰذا پروردگار نے فرمایا کہ پروردگار کا حق ہے کہ وہ تم پر احسان جتلہ ہے تو بات ہو رہی گی سورہ مجادلہ کی اسی آیت کے زمن میں اب یہاں سے ہمیں دیکھنا ہے کہ علم کا مرتبہ قرآن میں کیا ہے اور پہلی مرتبہ جب پروردگار عالم نے عالم وجود میں عالم خلقت میں اپنے علم کا ذکر کیا تو سب سے پہلے ہم کو وہ کیا شواہد ملتے ہیں اور وہ کیا واقعات کہ جہاں پر پروردگار عالم اپنے علم کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے دیکھئے پروردگار عالم کا علم جو نازل ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے وہی علم ہمارے سامنے آتا ہے پروردگار کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تو اگر جا کر دیکھیں ہم کہ پروردگار نے جب علم کے ذریعے گفتگو فرمائی ہے اور پھر علم کے بعد رزقی ہے میری درخواست ہے کہ اس چیز کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھئے گا علم رزق اور ایمان جب پروردگار عالم نے ایمان کے ذریعے علم کے ذریعے معذرت ایمان کے ذریعے اس علم کے بارے میں گفتگو فرمائی تو پہلی چیز جو ہم کو ملتی ہے کہ جہل سے سلسلہ نبوت اور پیغمبری شروع ہوا حضرت آدم کی خلقت ہے قرآن میں تقریباً کوئی آٹھ مقامات پر حضرت آدم کے قصے کو بیان کیا گیا ہے جب پروردگار عالم نے خلق کیا جانب آدم کو تو کیا فرمایا کہ دیکھو سجدہ میں گر جانا آٹھ یا دو جگہ پر یہ قصہ ہے جہاں تک میں نے گن پایا اس کو ہو سکتا کہیں اور پر بھی ہو لیکن جہاں تک میں گن پایا آٹھ جگہ پر ہے پروردگار نے حکم دیا واقعہ آپ کے سامنے شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا لیکن جب یہ پروردگار عالم نے آدم کو خلق کیا تو آدم کی نمائیں خصوصیت آدم کی اہم ترین صفات پروردگار عالم نے کیا بیان کی جب ملائکہ نے سوال کیا پروردگار تو اس کو بھیج رہا آئے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گا خود بہائے گا پروردگار نے جو جواب دیا وہ اپنے علم کے ذریعے دیا انی آلمو ما لا تعلمو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جس چیز کا مجھے علم ہے تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے جبکہ ملائکہ کا جملہ کیا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكْ وَنُقَندِسُ الْقِ پروردگار ہم تیری تذبیح کرتے ہیں تیری تقدیز کرتے ہیں تیری حمد کے ذریعے یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ جو ملائکہ تھے یہ حمدِ الٰہی کو بھی سمجھتے تھے یہ تقدیز کو بھی سمجھتے تھے یہ تذبیح کو بھی سمجھتے تھے تو توجہ کیا آپ حضرات نے آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو خلق کیا ملائکہ پروردگار عالم کی ذات میں موجود صفات کو جانتے تھے سمجھتے تھے بوچھتے تھے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ یہ آدم تم سے بہتر عبادت کرے گا پروردگار نے کہا کہ میں جو علم رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے یعنی پروردگار عالم نے انکار نہیں کیا کہ یہ آدم جب زمین پہ جائے گا تو فساد نہیں پھیلائے گا خود نہیں بہائے گا یعنی اولاد آدم یعنی بنی آدم حضرت آدم محصوم ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا پھر اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا یہاں تک پہنچی بات کہ جب پروردگار عالم نے توجہ کیا آپ نے یہاں پر دوسرا مرحلہ علم کا پہلی بات تو ملائکہ سے کہا جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے اور اس کے بعد آدم کو تعلیم دی پروردگار عالم نے اسمہ کی تعلیم دی اور پھر آدم کو اور فرشتوں کو ایک دوسرے کے روبروں کیا اور کہا کہ اچھا بھائی کل تک تمہیں اتراز کر رہے تھے تو ایک کام کرو جا کر وہ یہ کہ تم یہ بتاؤ آدم کو اور فرشتوں کو ایک دوسرے کے روبروں کیا اور کہا کہ ام بے ہم بے اسمائے ہیں آدم ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا سکھایا گیا ہے اور اے آدم اب تم ان کو بتاؤ ام بے ہم بے اسمہ اہم جو ہم نے تم کو چیز سکھائی ہے اب وہ تم ان کو سکھاؤ ہم توجہ کیجئے کہ دوبارہ یہاں حق یہ ہے اس آیت کا دو تین دفعہ بلکہ کئی دفعہ رکا جائے تزویر تقدیس تحلیل ہم نے الہی سب کو فرشتے جانتے ہیں توہید کو مکمل طریقے میں فرشتے سمجھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ذات آدم میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو فرشتوں کی تزویر تقدیس تحلیل سے کہیں آگے ہونی چاہیے اور وہ اس مرحلے پر ہے کہ پروردگار نے بتانا مناسب نہیں سمجھا مسلحت نے تقاضی نہیں کیا پروردگار آلم نے فرمایا اِنی آلم و مالا تعلیمون اچھا آدم کو خلق کر دیا کہا کہ آدم ذرا ان کو بتاؤ ام بے ہم بے اسمہ اہم فلم ما ام بے اسمہ اہم آدم ان کو بتاؤ تو ہم نے تمہیں کیا سکھایا جب آدم نے بتایا کہ پروردگار نے مجھے کیا کیا سکھایا ہے تو فرشتوں نے کہا سبحانکہ لا علم اِلَّمَ عَلَّمْ تَنَو پروردگار تیری ذات پاک ہے توجہ کیجئے گا ملائکہ نے کیا کہا سبحانکہ یہ نہیں کہا کہ پروردگار تیرا علم بہت بڑا ہے کیونکہ گفتگو علم پر ہو رہی تھی کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہاں پروردگار تیری بات ٹھیک دکھ لی کہا کہ سبحانکہ پروردگار تیری ذات ہر عیب سے دور ہے یعنی ہم جو اعتراض کر رہے تھے ہم جو سوال کر رہے تھے اس میں ایک اعتراض کا شائعبہ تھا تیری ذات کبریائی پر الزام کی گرد شاید بیٹھ رہی تھی لہٰذا ہم آدم کے علم کو دیکھنے کے بعد تمام فرشتے یہ کہنے پر مجبور ہوئے قرآن کے مطابق سبحانکہ لَعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا پروردگار ہمائے پاس اس علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے تیری ذات پاک ہے تیری ذات میں کوئی بھی نقص اور خامی کا شائعبہ نہیں إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا تُو نے ہم کو جو علم سکھایا ہمیں وہی پتا ہے توجہ کیجئے گا سکھایا تُو نے یعنی یہاں سے ایک بات کیا سمجھ میں آئی علم کے درجات ہیں عَلَّمْتَنَا تعلیم دیا گیا تھا اور آدم کو بھی تعلیم دی گئی تھی پھر فرق کیا ہے فرق ہے اسٹیٹس میں فرق ہے لیول میں عَلَّمْ آدَمَ الْأَسْمَا قُلَّهَا اور فرشتے کہہ رہے ہیں نَخْدُ دُسَمْ بِوْحَمْدَكْ وَنُقْدِسُ الَقْ ہم تیری تذبیع کرتے ہیں اور تیری تقدیز کرتے ہیں فرشتے ہیں معصوم یعنی ان کی خلقت کے خمیرے میں ان کی خلقت کے خمیر میں تقدیز اور تحلیل اور تذبیع اور حمد کے علم کو رکھا گیا تھا پروردگار اب تو مجھے یہ بتا کہ وہ کونسی چیز ہے جو تیری تقدیز سے بالاتر ہے تیری تحلیل سے بالاتر ہے تیری تذبیع سے بالاتر ہے تیرے مقام حمد سے بالاتر ہے کیونکہ فرشتوں کو پتا ہے اگر آدم یہی علم لے کر گئے سامنے تو شکست کھا کر واپس آنا چاہیے تھا فرشتے کہنے سبحانکہ یعنی علم کی عظمت ایسی تھی کہ فرشتوں کی بولتی مند ہو گئی گنگ ہو گئے چپ ہو گئے سبحانکہ لا علم لنا پروردگار یہ نہیں کہا کہ اینا آدم و دہدو کہا آدم کہا کہا لا علم لنا نفع جنس ہے یعنی ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے جو آدم کے پاس ہے لا سبحانکہ تُو نے جو علم ہم کو دیا ہمیں پاس وہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اچھا جب یہاں پر بات ہو گئی اب بڑا عجیب مرحلہ آئے جس نے مفسرین کے پسیدیں چھڑوا دیا علماء علم کلم کپ کپانے لگے اور خیر میں تو ناقن ہوں صرف نقل کر رہا ہوں مزرگوں کی بات احادیث عجیب مسئلہ ہوا دیکھو لا تقرمہا زہی شجرہ علم مہد دیا ہے فرشتے پیچھے جا چکے ہیں اس درخ کے نزدیک مت جانا پروردگار اس درخ میں کیا ہے کچھ بھی ہو انگریز کہتے ہیں سیب تھا مسلمان کہتے ہیں گندم تھا مجھے اس سے غرز ہی نہیں کہ وہ سیب تھا یا گندم مجھے تو غرز حصے ہیں کہ حکم کہاں سے آیا کس کو دیا گیا وہ تھا شجرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تقرمہا ہاں دہی شجرہ فتقونا من الظالمین آدم اپنی حص سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اس شجرے کے قریب مت جانا لیکن واقعہ پیش آیا اور حضرت آدم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا فلقم زاقش شجرہ تھا اب وہ قصہ طویل قرآن کا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا صرف ایک سوال کا جاب دے کر آگے بڑھ جاؤں گا اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آدم نے کیا کیا اگر مقام عصمت پر تھے تمام کی تمام چیزوں کا علم تھا تو پروردگار نے منع کیوں کیا دیکھئے پروردگار کی بارگاہ میں ہر ایک کی حد بندیاں ہیں تلکر رسول فضلنا بازہوں علا بازن یہ جو رسول ہیں نا ہمارے ہم نے ان میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے بڑے بھی پیغمبر ہو بارگاہ ربوبی میں آپ کی ایک حد ہے جو آپ کے علم کی بنیاد پر ہے توجہ کیا آپ نے اس جملے پر بارگاہ ربوبی میں آپ کی ایک حد ہے جو آپ کے علم کی بنیاد پر ہے میں مثال دوں تاکہ آپ جو سننے والے ہمارے ہیں وہ تھوڑا سا تھکت ان کی دور ہو سب میں ممبر میں بیٹھا ہوں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں میں کہوں اچھا آدھی تقریر میں نے کی باقی آپ کر لیں آپ کے مولانا ہم تقریر نہیں کر سکتے کام آپ کا ہے تو یہ ہی کر کے آنا چاہیے تھا اچھا کمپیوٹر میں جو بندہ خدا بیٹھا ہے یا کیمرہ جو لگا رہے ہیں یا کوئی وہ کہے مولانا یہاں تک میں نے کر لیا اب اس کے بعد آپ آئیے دیکھیں میں معذرت میں وہاں نہیں جا سکتا وجہ کیا ہے وجہ ہے اس تجربے کی اس علم و دانش کی اس اسکل کی اس مہارت کی میں کمپیوٹر میں نہیں بیٹھ سکتا آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے یعنی ہر ایک کی حد بندی اس کے علم کے ساتھ ساتھ ہے اگر یہ بات واضح ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے تذبیح تقدیز تحلیل حمد الہی کے مرحلے پر آدم اس تذبیح تقدیز تحلیل سے کہیں آگے یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار ہاں واقعا یہ ہم سے ذرا دس بانچ کچھ بالش ہم سے آگے ہے ہم یہاں تک نہیں جا سکتے ہم یہ کر سکتے ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے ہم سیدھی ہائی وے پر گاڑی چلا سکتے ہیں پہاڑی رستے پر ہم نہیں چلا سکتے ایک دفعہ آپ کہیں حضور ہمیں تو ڈرائوینگ آتی ہی نہیں ہے حضور ہمیں کمپیوٹر آتا ہی نہیں ہے حضور ہمیں یہ کام بالکل آتا ہی نہیں ہے تھوڑی دیر پہلے آپ دعویٰ کر رہے تھے قرآن یہاں پر خاموش ہے قرآن نے تفصیل کو واضح نہیں کیا لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ اے آدم جو ہم نے سکھایا ان کی حقیقت بتلاو کہا ام بے ہم بے اسمائے ہم ذرا ان فلشتوں کو ان ناموں کی خبر دو یعنی یہ کونسا علم ہے کہ آپ نے آ کر مستکا کہ موطانا آپ جو اتنی بحث کر رہے تھے تو میں نیورو سرجن ہوں آپ جو میرے سامنے کہہ رہے تھے کہ سر میں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور آپریشن ایسے ہوتا ہے تو میں نیورو سرجن ہوں پچاس سال کا تجربہ ہے میرا تو میری حالت ہوگی کٹو تو لہو نہیں اور مارے شرم کے میں سر جھکا کر بیٹھ جاؤں گا کہ میں کہا حضور مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سر میں درد ہوتا ہے تو یہ کیجئے دماغ کی سرجری ایسے آپ کو پتہ لگا ہے کہ اخبارات کولم انٹرنیٹ گوگل کے ذریعے آپ کا علم تھا آپ نے کہا رہے حضور آپ تو سر کو شکافتہ کر چکے ہیں سرجری کر چکے ہیں لا علم لنا ہمارے آگے ہماری آپ کی کیا آقا تھا ہمارا آپ کا جوڑ کیا تو فرشتوں کا آدم سے کوئی جوڑ نہیں لا علم لنا اللہ معلمتنا لیکن وہ مسئلہ ہو گیا شجرہ کھایا علماء کے سامنے دوجوان بچے بچیوں کے سامنے سوال کہ یہ ہوا کیا تو دیکھئے آئیزان گرامی میں اس بات کو سوال کو جاب دیکھ گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ پروردگار ہے عالم نے آدم کو کس جگہ کے لیے خلق کیا تھا اتنی جائدود فیل عرض خلیفہ زمین پر بھیجنے کے لیے یہ واقعہ زمین پر ہوا یہ عالم خلد میں ہوا شجرے کے چکھنے کا یہ واقعہ ہوا عالم خلد میں یعنی نشعہ عالم اسٹیٹس لیول جو بحول ہے جو انداز ہے عالم خلد کا وہ عالم دنیا کا نہیں ہے کیا مطلب اس کا آسان سی بات کروں کوئی شخص دیکھے مولا کائنات کو سونے کا تاج پہنے ہوئے خواب میں کہہ سونا تو حرام ہے میں نے کیسے دیکھ لیا صاحب وہ عالم دوسرا ہے خواب کی زبان دوسری ہے دنیا میں علی ابنہ وطالب اور سونا علیہ عزباللہ حقیقترین غلام علی کے سونے کے پاس نہیں جائیں گے کہاں پہ مولا کائنات تو قرآن سے کیا دلیل لاؤں قرآن سے دلیل صاحب سورہ قحف میں سورہ ذخرو میں یہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو چوڑیاں اور اب وہ کنگن کہتے ہیں شاید اس کو چوڑیاں اور کنگن پہنے ہوں گے بریسلٹ پہنے ہوں گے سو دیکھیں پروردگار ہاتھوں کو جوڑ کے سونا حرام ہے یہ جنت میں کیا کر رہا ہے جواب آئے گا دنیا میں یہ حکم تھا وہاں پر یہ حکم ہے اچھا پروردگار جب ہم جنت میں آئیں گے تو پھر تیری ذات کی معرفت ختم ہو جائے گی ہم تیری ذات پر پوری طرح سے احاطہ کر لیں گے نہیں جنت میں آنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے تو پروردگار پھر نماز وہاں کیوں ماجب نہیں ہے اچھا پروردگار صرف کھانے پینے کا سلسلہ عیش و آرام کا سلسلہ چلے گا یہ وہاں پر ہمیں عبادت کا کیوں حکم نہیں دے رہا ہم عبادت کر کے ہی تو جنت میں پہنچیں اور تیری ذات کی معرفت کے لئے عبادت کرنی تھی تو اگر ایکویشن یہ ہے اگر اسٹیٹس یہ ہے کہ پروردگار تیری ذات کا علم لا متناہی ہے تو جنت میں عبادت کا حکم ہونا چاہیے جنت میں تمام احکامات دنیا والے لگنے چاہیے یا کچھ تو دنیا والے احکامات لگیں عجیب سلسلہ بحشت کا یہ لوگ بحشتی جب جنتی جنت میں جائیں گے تو یحلونہ یعنی ان کو آراستہ کیا جائے گا ان کو سجایا جائے گا کس کے ذریعے سودے کی چوڑیوں کے ذریعے سونا تو حرام ہے تو جواب یہ سمجھ میں آیا کہ بحشت میں جا کر جو اسٹیٹس ہے اشیاء کا وہ مختلف ہے مشروبات کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا آپ خود سمجھ دیجئے کہ وہاں پر جو مشروبات ہیں اس کا پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے یطافو علیہم بصحاف من ذہب یہ جو بحشتی غلام اور کنیزیں ہوں گے یہ ان کے پاس سونے کی سینیا ٹری کشتی جو خمال یہ کہا جاتا ہے سینی ٹری لے کر ان کے پاس گھومیں گے تشتہل انفس و تلزل اعیون اس میں وہ کھانے ہوں گے کہ جن کو آنکھ دیکھے گی تو اسے بہت اچھا لگے گا اور جب کھائیں گے تو ان کا نفس ان کی روح اس پر لپکے گی پروردگار یہ لپکنا بحشت میں کیسا یہ کھانے کا سلسلہ کیا دنیا میں تمام علماء اسلام حکم لگا رہے ہیں کہ دیکھو تشتری رکابی پلیٹ ڈش ڈونگا چمچا کانٹا یہ برطن اگر سونے چاہتی ہیں کہ وہ حرام ہے وہاں پر خود سونے کے برطنوں میں کھلا رہا ہے آیت نہیں کہہ رہی لیکن آیت منہ بھی نہیں کر رہی اور اس میں سے یہ کھائیں گے تشتہل انفس و تلزل اعیون آنکھ کو بڑی لذت آئے گی جب دیکھے گی نفس لپکے گا سونے کی سینیاں لے کر گھوم رہے ہوں گے اور ہاتھ میں سونے کے کڑے ہوں گے تو حضور سمجھ میں یہ آیا کہ آلم بہشت آلم خل آلم اغبہ کا حساب کتاب یہاں سے بلکل مختلف ہے اور ایک کے بعد ایک دسیوں مثالیں ایسی ہیں دسیوں مثالیں کہ کہیں جا سکتی لیکن بہرحال وہ وقت لے لے گی تو سمجھ میں یہ آیا کہ پروردگار آلم نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے کے لیے خلق کیا تھا جنت میں رکھنے کے لیے خلق نہیں کیا تھا یہ جو وہاں پر سلسلہ ہوا اگر آدم شجرے کے قریب گئے اور آدم نے شجرہ کھایا اس شجرے کا یہ نتیجہ تھا کہ پھر وہ تمام واقعات ہوئے سطر پوشی پر آگئے آدم اور حبہ یہی تھے لیکن سطر پوشی پر کیوں آئے کیونکہ اب وہ تمام چیزیں ظاہر ہو گئی تھی وہاں جو خطا کی جو غلطی کی کیونکہ پروردگار عالم کی نصیحت یہ تھی پروردگار عالم کا حکم شرع نہیں کہہ سکتے اس کو پروردگار عالم کی نصیحت یہ تھی کہ دیکھو یہ کام مت کرنا بس یہی پر آ کر جو کام کیا آدم شرمسار ہوئے شرمندہ ہوئے لیکن حکم آ چکا تھا دیکھو منع کیا تھا اگر یہ کام خلاف عصمت ہوتا توجہ کیجئے گا اگر یہ گناہ ہوتا اگر یہ کام حرام شرع ہوتا اگر مستحق عذاب ہوتے تو پھر آدم پر دنیا میں جانے کے بعد وحی نہ آتی وحی کا مطلب کیا ہے یعنی عالم غیب سے ارتباط خوب توجہ کیجئے گا وحی آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم نبی بند کر اترے بہت آسانی سے سن لی آپ نے حضور ایک کڑی اور ایک لڑی زنجیر کی گمشدہ ہے اگر تمام کی تمام چیزیں ویسے ہی تھی کہ جو آدم کو علم دیا گیا تھا لے کر اترے تو آدم نے یہ جمعہ کیوں کہا کہ رب بانا ظلم نا الفسنا وائلنم تغفر لنا وطرحمنا لانا کنند من الخاسرین پروردگار ہم سے غلطی ہوئی تیرا حکم نہیں تھا زمین پر بھیج دیا تُو نے حکم دیا جندہ سے نکلو اب اگر تُو نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہمارے اس گنہ پر قلم اف نہیں کھیچا اس تقصیر کو پاک و صاف نہیں کیا اپنے ریجسٹر میں سے لانا کنند من الخاسرین ہم بڑے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے جب شرمساری کی ملزل پر پہنچے تو پروردگار نے کہا اس مقام پر جب آدم کے دل میں شرمندگی کے جذبات آئے جب آدم کے دل میں شرمندگی کا احساس آیا شیطان کی طرح نہیں پروردگار جو تُو نے مجھے بےوقوف بنایا جو تُو نے میرے ساتھ کھلوار کیا جو تُو نے میرے ساتھ یہ کھیل رچایا اس کا صلاح میں تُس سے یہ مانتا ہوں کہ مجھے محلت دے قیامت تک کے لیے تاکہ تیری مخلوق کو گمرا کر سکوں آیت آپ کے سامنے آدم نے الگ انداز سے ذکر کیا اپنی غلطی کا شیطان نے سجدہ نہ کر کے الگ انداز سے ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہونا کافی نہیں ہے سرشت میں کوئی تحارت ہونی چاہیے کہ غلطی کے موقع پر اس غلطی کو کس طرح سے اس کی تلافی کی جائے بات آگے بڑھیں کہا کہ اتا جاؤ کہا کہ پروردگار بہت شرمند نا ہے اس آیت کا خلاصہ بہت شرمند نا ہے پروردگار بھول ہو گئی مغف کر دیں تو پروردگار نے کہا جیسے ہی یہ جو فا ہے نا فَتَلَقْ آدَم مِن رَبِّهِ کَلِمَاتِن جیسے ہی شرمندگی کے جذبات آئے آدم کے دل میں آدم کی روح میں پروردگار قرآن کے الفاظ ہیں فَتَلَقْ آدم نے وصول کیا مِن رَبِّهِ کَلِمَاتِن کچھ کلمات کو فَتَلَقْ آَلَيْهِ اِنَّهُوَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ یعنی ان کلمات کی خصوصیت یہ تھی کہ دو چیزیں ہیں جیسے ہی شرمندگی کے احساس آیا یہ کلمات آدم کی طرف روانہ ہوئے شرمندگی کا احساس پہلی شرط دوسری شرط خدا کی طرف سے آئے گا اور تیسری خصوصیت ان کلمات کی یہ ہے کہ جیسے ہی ان کلمات کو وصول کیا جیسے ہی ان کلمات کو وصول کیا تَابَ عَلَيْهِ پروردگار نے آدم کی توبہ قبول کی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کلمات تھے کیا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ آدم کہ جن کو پروردگار عالم تمام اسمہ کا علم دے رہا ہے یہ کلمات ان اسمہ میں شامل تھے کہ نہیں تھے خوب توجہ کیجئے آپ حضرات کی توجہ ہے کہ بہت شکریہ کہ اگر یہ کلمات ان اسمہ میں شامل تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے سکھایا تھا تو یہ جملہ کیوں کہا گیا اب آدم نے کچھ چیزوں کو وصول کیا یہاں پر آغاز ہو رہا ہے آدم کچھ چیزوں کو وصول کر رہے ہیں ریسیف کر رہے ہیں اگر یہ کلمات پہلے سے پتا تھے تو توبہ پہلے قبول ہو جاتی اور قلمِ اف کھج جاتا اس تخصیر پر اور اس غلطی پر فَتَلَقْقَ آدَم بِرْرَبْ بِهِ عربی جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فا شرمندگی کے احساس کے بعد جو یہ فا آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ یہ کلمات آدم کے علم سے ماورا تھے اور ان الاسما کی ان کلمات کی ان الفاظ کی خصوصیت یہ کہ ادھر آدم کو دیے گئے ادھر توبہ قبول ہوئی یعنی یہ کلمات گویا پروردگارِ عالم کی توحید کی تجلیاں ہیں یہ میں نے کہا لفظی اس کیا استعمال کیا پروردگار عالم کے توحید کی تجلیاں ہیں صاحب ایک آپ نے آگ بھڑکائی یہاں پر اقدم سے آگ بھڑکائی اور لکڑیاں لگائیں علاؤ جلایا اور آگ بھڑکائی ہوا چلی آگ کے وہ شولے جو عام حالات میں دو فٹ کے تھے ان شولوں کا قد بڑھا اور یہ چھ میٹر کے ہو گئے اور چھ میٹر دور جا کر ایک چیز کو جلا دیا ہوا دوبارہ بند ہوئی یہ شولہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا آپ کیا کہیں گے کہیں گے بولانا اس آگ نے وہاں اس مقام کو جلایا تو میں پوچھوں کو حضور یہ تو آگ بڑی معمولی سی ہے کیسے کہا کہ سرکار اصل میں ہوا چلی تو اس آگ کے شولے طویل ہو گئے اور وہاں تک پہنچ گئے اس کا مطلب ہے اسی آگ نے جلایا اگر تسلسل اس آگ کا اس آتش کا وہاں تک نہ جاتا تو یہ کام نہ کرتی یہ آگ وہاں تک پہنچی کیسے پہنچی ہوا چلنے کے ذریعے یہ اسما یہ کلمات آدم تک آئے کیسے آئے کہ آتش توہید وہاں تک پہنچی کیونکہ شرمندگی کی ہوا جب چلی آدم کی روح میں تو ان اسما کو آدم نے وہاں سے وصول کیا اور یہ اسما یہ کلمات یہ الفاظ آدم کو نہیں دیے گئے تھے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَتَلَقْ آدم مِن رَبَّهِ کلمَاتِ انْ فَتَابَ عَلَيْهِ جب آدم نے یہ کلمات کو وصول کیا دریافت کیا فَتَابَ عَلَيْهِ پھر فَا آئی یعنی جیسے ہی یہ الفاظ آئے ویسے ہی توبہ قبول ہوئی اور اتنہو ہوت تبواب الرحیم پروردگار بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحیم ہے جب یہ توبہ قبول ہوئی اب دوبارہ وحی کا سلسلہ چلا یعنی آپ سمجھے عالم غیب سے آدم کو کس نے متصل کیا وحی نے وحی کو آدم سے کس نے متصل کیا ان ناموں نے یہ نام آئے کہاں سے پروردگار کی ذات کی طرف سے یہ نام وہاں نہیں تھے قرآن کے واضح بحث ہے واضح کو افتقو کر رہا ہے قرآن کہ یہ نام وہاں نہیں تھے اب میں تفسیر در منصور کی روایت پڑھوں کنزل امبال پڑھوں کون سی روایت پڑھوں کہ مولا کائناس عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ یہ نام کون سے تھے کہا کہ جب آدم نے کہا پروردگار مجھے یہ بتا کہ اب میں کیا کروں جبرائیل نے آ کر بتایا کہ پروردگار کے کچھ بندے ایسے ہیں جو پانچ ہیں محبوب ترین مخلوق ہیں یعنی ان کی محبت پروردگار کے پاس جبرائیل اور میکائیل اور ملائگہ مقربین سے زیادہ ہے پروردگار نے کبھی کوئی ایسی مخلوق خلق ہی نہیں کی جو ان پانچ سے زیادہ افضل ہو کہا یہ کون ہیں کہا دیکھو نور دکھا ایک نور تھا محمد مصطفیٰ کا دوسرا علی مرتضی کا تیسرا سیدہ کونین کا چوتھا امام مشتبہ کا پانچوں سید شہدہ کا جب یہ پانچ نور دکھے آدم نے ان کلمات کو تلقی کیا وصول کیا پنجتن کے وسیلے سے آدم متصل ہوئے عالم غیب سے پنجتن کے وسیلے سے حضرت آدم متصل ہوئے کس سے عالم غیب سے اور عجیب جملہ ہے کہ یہ یہ جو پنجتن کا جو وجود ہے یہ روایت علماء اسلام نے لکھی ہے یہ میں علامہ ہلی کی بات نہیں کر رہا شیخ غفید کی بات نہیں کر رہا علماء اسلام نے لکھی تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں پنجتن کو کہوں کہ یہ عالم ہے توہین ہے پنجتن کی علم کے سرچشمے سے متصل کرنے والی ہستیاں یہ ہیں وحی جب جبرائی لے کر آتے ہیں تو اس وحی میں علم غیب ہوتا ہے اس وحی کے اندر عالم بالا کا علم ہوتا ہے یہ علم آدم کے پاس آ رہا ہے تو عالم آدم عالم ہوئے وحی کے لیکن یہ سلسلہ چلا کیسے یہ اہلِ بیت کی منزلت ہے تو دو باتیں یہاں سے سمجھ میں آئیں کہ اہلِ بیت کے وجود کی برکت اگر کسی کے پاس ہو تو سب گناہ مٹ جاتے ہیں دوسری چیز یہ ہستیاں انسان کو نہیں انسان کے پدرِ گرامی کو انسان کے باواجان کو عالم غیب سے متصل کرتی ہے توبہ قبول ہوتی ہے اور وہ مرحلہ اَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلْ لَحَا گویا کہ اہلِ بیت کے ذریعے وسیلہ جب آپ قرار دیتے ہیں تو اَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلْ لَحَا پھر دوبارہ سے سلسلہ زندہ ہوتا ہے یعنی اب آپ نے سمجھا کہ پروردگارِ عالم فرما رہا ہے قرآن میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا قُلْ لَحَا ہم نے آدم کو تمام اسمہ سکھا دیئے یہ جو سکھائے اہلِ بیت خمسہِ طیبہ پنجتنِ پاک کی نورانیت ان اسمہ سے کہیں آگے ہے آدم کے علم کے تحت وہ اسمہ نہیں ہے یعنی یہ وہ پانچ ہستیاں ہیں کہ جن کی پہنچ آدم کے علم کی پہنچ سے بہت دور ہے اور یہ اس وقت عطا کیے گئے کہ جب شرمندگی کے جذبات آئے جب خاکساری آئی جب توازو آئی جب عبودیت آئی جب گناہ پر پشیمانی آئی پروردگارِ عالم نے ان کو عطا کی دورت بے گئے پنجتن کی بارگاہ میں اللہم صلی اللہ محمد اور اب اگلا مرحلہ ایک اور گفتگو کریں علم کے لحاظ سے اور عجیب ایک سلسلہ ہے وہ یہ کہ پروردگارِ عالم کا مزاج پروردگارِ عالم ہے وہ جو کرے حق ہے وہ جو کرے صحیح ہے اس کی مشیعہ جس طرح سے بھی چاہے بالکل این حق ہے اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پروردگارِ عالم قرآن میں سورہ اسرہ میں ایک عجیب بات کہہ رہا ہے ہمیشہ سے اچھا اس کو پہلے تمہید کے دور پر سننیجے پروردگارِ عالم کا کافروں کے ساتھ ایک ہمیشہ جھگڑا چلا ہے کافر کہتے تھے کہ پروردگار نے ملائکہ جو ہیں پروردگار کی بیٹی ہیں اور پروردگارِ عالم نے بڑی نعراضگی کا اظہار کی بہت جلال آیا ہے پروردگار یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم سمجھتے تھے تمہارے پروردگار نے تم کو اپنا بیٹا بنا لیا انسانوں کو اور ملائکہ کو اپنی بیٹیاں بنا لیا یہ تم بڑی بھیانک بات کہہ رہے ہو بہت بڑی بات کہہ رہے ہوئی اب یہ سورہ اسرہ اور یہ سورہ مریم دو سورہ الگ الگ ہیں آپ یہ ماں سمجھئے گا دونوں آیتیں ملا کر پڑھنا ہوں تو دونوں ایکی سورہ میں پہلی والی آیت سورہ اسرہ کی تھی اب یہ سورہ مریم کی آیت پروردگار فرمایا نزدیک تھا کہ آسمان پھٹ کر گر پڑے وَتَنشَقُّ الْعَرْضُ اور زمین اپنا مو چیر لے اور وَتَنشَقُّ الْعَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ اور نزدیک تھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑھیں کہ انہوں نے کہا کہ پروردگار کی اولاد ہے پروردگار صاحب اولاد ہے پروردگار جس طرح سے نسل انسانی کا تسلسل آگے بڑھتا ہے اس طرح سے پروردگار عالم کی نسل کا تسلسل بڑھتا ہے پروردگار نے ملائکہ بیٹیاں ہیں پروردگار کی اور ہم پروردگار کی لڑکیں ہیں پروردگار نے اندعون الرحمہ نے ولدا یہ تم نے جو کہی نہ بات کہ پروردگار عالم کا ایک لڑکا ہے اولاد ہے ولد یعنی ولد لڑکے کو بھی کبھی اطلاق ہوتا ہے اور اولاد کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے اناس ذکور دونوں پر تو پروردگار کی اولاد ہیں اور وہاں پر سورہ مریم اسرہ میں کیا کہا افاسفاکم ربکم بالمنی واتخذہ مل الملائکت اناسا تم اللہ کے لڑکے ہو بیٹے ہو اور ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا پروردگار نے فرمایا سورہ مریم میں تقاد السمواتو یہ جو تم نے بات کی ہے نا یہ اتنی بھیانک ہے یہ اتنی بہودہ ہے اور اتنی غلط اور نامناسب اور ناروا ہے تقاد السمواتو یتفترن منو و تنشق الارض کہ زمین دزدیک ہے کہ اپنا مو کھول دے اور آسمان پھٹ کے گر پڑے اور عجیب جمل و تخرجبال حدہ اور پہاڑ رضا رضا ہو کر بھوسا مند کے پھیل جائیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں کس بات پر صرف کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ پروردگار عالم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں سلسل نہ تاریخ کے آگے بڑھا اور اس کے بعد اب یہ میں دلیل لارہا ہوں کہ کوئی یہ کہے توجہ کیجئے گا اب اس بات پر کہ مولانا یہ آپ نے روایت پڑھئی ہے پنجتن کی سلسلے میں کہ پنجتن کا مقام آدم کے مقام سے افضل ہے پنجتن کی عظمت آدم سے افضل ہے آپ آیت کے ذریعے ثابت کیجئے تو اب میں آپ کو اس طرف لے کر کہ چل رہا ہوں کہ آپ آیت کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجئے پروردگار نے کیا کہا زمین مو کھولے اپنا پھٹ کے جائے سب اس میں چلے جاؤ آسمان پھٹے اور زمین پہ گر جائے پہاڑ ریزہ ریزہ تم نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے چلیے آپ سورہ آل عمران کی طرف عیسیٰ نجران کیا ہے رسول خدا سے کیا کہا کہ بھئی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے بحث ہو گئی پروردگار نے کہا محمد ان سے کہو کیا کہو یہ کہو اندو مثل عیسیٰ انداللہ کا مثل آدم عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے خلقہ من ترابی سمجھانا لہکن فیقون کہ آدم کو بھی پروردگار نے مٹی سے بنایا تھا عیسیٰ کو بھی مٹی سے بنایا تھا تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو تو آدم کو کیوں نہیں کہتے روز مباہلہ شب مباہلہ آپ ہمیشہ ہی آیات سنتے تو یہ بات تو واضح یہ تم آدم کے بارے میں نہیں کہتے عیسیٰ کے بارے میں کیوں کہتے ہو کیا جملہ تھا بات کیا تھی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں سورہ عسرہ اور سورہ مریم میں پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا کہے کوئی کہے اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ آسمان گر جائے اور اس کے بعد زمین اپنا مو کھولے اور یہ سب اس میں چلے جائیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو پروردگار اس کا مطلب ہے اس جملے کا نتیجہ یہی تھا یہ تیری رحمت ہے یہ تیری رعفت ہے یہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہونے سے بچایا یہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے زمین کو بھٹنے سے بچایا یہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے آسمان کو گرنے سے بچایا وگرنہ انہوں نے جب تیرے بیٹے کا ذکر کیا تھا تیرے فرزن کا ذکر کیا تھا تو یہ ہونا یہی چاہیے تھا لیکن جب انہوں نے آ کر رسول خدا کے سامنے کہا یعنی حجت خدا آخری پیغمبر سے تو پھر اس کے بعد یہ حکم نہیں دیا گیا بلکہ کیا کہا گیا فَمَنْ حَاج جَكَ فِيهِ مِمْ بَعْدِمَا جَعَكَ مِنَ الْعِنِ حبیب اب یہ جو تم سے بحث کر رہے ہیں تو ان سے کہو کہ ہم آئیں گے اپنے بچوں کو لے کر اپنے بیٹوں کو لے کر تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ سُمْ مَنَفْتَحِ الْفَنَجَعُ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اور پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے اور کہیں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو تو سرکار بات یہاں پر یہ ہے اب دوسرے مرحلے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ آدم سے کہیں آگے پنجتن کی فضیلت ہے اور اس بات کا ثبوت میں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عالم وجود میں سب سے بلند ترین روح کس کی ہے مرحلہ خلقت میں سب سے عظیم ترین ہستی کا نام کیا ہے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قول کو روکنا ہے خب توجہ کیجئے گا میں دوبارہ بتاؤں اس کو وقت ہمارے پاس الحمدللہ کچھ ہے ذرا ایک سلوات بھیجئے آپ لوگ توجہ کیجئے گا میں چاہتا ہوں آپ اس باہل میں آجا ہے مباحلہ کی کہ یہ عیسیٰ کیا کہا رہا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں پروردگار تو خود تو کہہ رہا تھا کل تک سورہ مریم اور سورہ اسلام انہوں نے کہہ دیا اللہ نے بیٹا اپنا انتخاب کیا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں آسمان گر پڑے زمین پڑ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو پروردگار یہ اب تیرے آخری پیغمبر کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں حضورت توجہ کیجئے گا ایک دفعہ آپ علاقے کی کانسلر کے سامنے کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی آقات کیا ہے آپ ایک سترہ گریٹ کے آفیسر کے سامنے جائے کہتے ہیں کہ بھئی صدر پاکستان کی کیا اوقات اور صدر ہندوستان کی کیا اوقات بعد حسی مزاق میں ٹل جاتی ایک دفعہ آپ گورنر کے سامنے جا کر کہتے ہیں ایک دفعہ آپ خود صدر ممزکت کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ حضورت آپ کی اوقات کیا ہے تو اب یہ وہ بات نہیں ہے سترہ گریٹ کے آفیسر کے سامنے کہیں رسول خدا کے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محبت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو پروردگار وہی پہ زمین پھٹ جاتی آسمان گر جاتا تیرے قرآن کا دعویٰ یہ ہے تیرے الفاظ یہ ہیں پروردگار کہ زمین پھٹ جاتی آسمان گر جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے جملہ معمولی نہیں ہے خدا نے قرآن میں اس جملے کا اضافہ کہ وَإِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَزِيمًا یہ تم بہت بڑی بھیانک بات کہہ رہے ہیں قول عظیم کہہ رہے ہو یہ بات غلط ہے اب یہ پروردگار تیرے اس نبی کے سامنے آ کر بات کر رہے ہیں کہ تُو اس کے وجود کو اپنے وجود سے اس طرح سے متصل سمجھتا ہے کہ جب تیرا نبی تیر پھیکے تو تُو یہ کہتا ہے کہ نبی نے تیر نہیں پھیکا یہ میں نے پھیکا ہے یعنی یہ نبی کے سامنے آ کر اگر کہہ رہے ہیں تو تیرے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں جو تیرے سامنے آ کر نہ کہیں تو وہاں پر زمین پھٹ جائے جو تیرے نبی کے سامنے آ کر کہیں تو وہاں پر تُو آیت بھیجے تو سلسلہ کیا ہے تو جواب یہ آئے گا کہ اب وہ چاروں ہستیاں موجود ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کو بتانا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب چاہیں عذابِ الٰہی کو ٹال دیں جب چاہیں دعا کرے آسمان پھٹ جائے جب چاہیں دعا کرے زمین شخ ہو جائے ان کے ہاتھ میں کائنات کی باگ دور ہے اب اس آیت کے ذریعے سمجھئے بنا اینہ آتِ اسنمار ہمارے ذریعے پھل پکتے ہیں اور ہمارے ذریعے بارش برستی ہے ہمارے ذریعے رس ملتا ہے کیا مطلب ہمارے ذریعے یعنی وجودِ پنجتن کی برکت یہ ہے وجودِ پنجتن کی عبادتوں کا اسٹیٹس یہ ہے برتبہ یہ ہے کہ یہ کافر کو بھی دے رہے ہیں یہ مسلمان کو بھی دے رہے ہیں اب یہاں سے آپ سمجھے کہ جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ پنجتن آئمہِ اتھار اور آج کے دور میں حضرتِ حجت واسطہِ فیضِ الٰہی ہیں یعنی یہ اس سلسلے کی طرح ہیں یہ اس چینل کا نام ہے یہ اس رستے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے چل کر فیضِ الٰہی ہم تک پہنچتا ہے آپ کو اعتقاد ہو کے نہ ہو پنجتن کے وجود پر فیض تو آپ تک پہنچ رہا ہے آپ سورج کو مانے یا نہ مانے کہ کوئی چیزیں آسمان میں ٹنگی ہوئی ہے ہزار دو ہزار ایمپئر کرن گیا ہے اس میں تو یہ جن رہی ہے کہاں خدا آگیا مولانا یہ ایک چیز ہے جو جن رہی ہے تو آپ چاہے کچھ بھی مانیئے سورج سے آپ فیض اٹھا رہے ہیں لہٰذا وجود پر یہ قرآن کی بات ہو رہے ہیں اب کل کوئی بچہ گئے مولانا یہ سائنس اس کو نہیں مانتی تو میں نے کب کہا ہے کہ سائنس مانے نہ مانے حضور ہم نے بیار اور اپنا مدار جو ایکسس ہے اوربٹ ہے ہمارا ہم نے وہ قرآن کریم کو قرار دیا ہے اس آیت کی روشتی میں آپ دیکھیئے اور جا کر دیکھ لیجئے آپ کہ اگر پنجتن ان ہستیوں کے علاوہ کسی کو لے کر گئے ہوں یعنی اہل بیت نے کیا کہا تھا آیت نے فنجعل لعنت اللہ علا القاذبین ہم لانت الہی کو بھیجیں گے آخری دکتہ اس آیت کے ذمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر مسائب کی طرف آتا ہوں پروردگار نے کیا کہا تھا سورہ عصرہ اور سورہ مریم میں یہ کہا تھا تم نے بہت بڑی بات کی ہے پہاڑ پھڑ جائیں زمین پھڑ جائیں آسمان گر پڑے اچھا یہ زمین کی زمین کی بات ہو رہی ہے یعنی مدینہ کی مکہ کی کس زمین کی عرض یعنی خود یہ قرآن خاکی یہ پلانٹ ارت اہل بیت جب دعا کریں گے تو رسول خدا نے کیا فرمایا رسول خدا نے فرمایا کہ نجران کے یہ عیسائی بچتا نہیں کوئی ان میں سے یعنی یہ قول اتنا عظیم تھا کہ اگر تم کہو زمین و آسمان برباد ہو جائیں تو حق ہے لیکن جب اہل بیت تمہارے مقابلے پر آئیں تو اب لانت آئے گی وہاں سے لیکن اہل بیت اس کا رخ جہاں چاہیں کرنیں قول کے اندر شدت ایسی ہے کہ زمین برباد ہو جائے گی آسمان برباد ہو جائے گا لیکن یہ ولایت پنجتن کی طاقت ہے کہ جہاں چاہیں آج کے بچوں کے لیے دیجیٹالی پریسائزلی دیجیٹالی اس لانت کو بھیج سکتے ہیں ادھر پنجتن ہے پیچھے مدینہ ہے سامنے نصارہ ہیں یہاں پر آگ اس طرح سے نہیں آئے گی کہ صاحب آپ نے بوم بارا ایک ایڈم بم بارا اور پورا شہر جل کے ختم ہو گیا یہ کیلکولیٹڈ طریقے سے جائے گی یعنی جو مستحق ہے وہیں تک جائے گی تو اب آپ اشارت پنجتن کا مرحلہ سمجھے پنجتن یہ نہیں کہیں گے کہ تم پر لانت ہو بلکہ کہیں گے پروردگار ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لانت ہو لانت کا جملہ یہ کہیں گے لانت کو ہدایت یہ کریں گے مغدار کو یہ معین کریں گے حضور اگر آگ ضرورت سے زیادہ لگ جاتی بدینہ لپیٹ میں آ جاتا بکے تک چیز پہنچ جاتی پروردگار فرما تو رہا ہے کہ زمین برباد ہو جائے گی آسمان گر جائے گا لیکن یہ ولایت پنجتن ہے کہ عذاب کو جہاں ہم چاہیں گے وہاں جائے گا دجعل لعنت اللہ علی القاذبین دجعل کا معنی ہے ہم قرار دیں گے تو شرک اور توحید کے بکھیڑے میں پڑنے والے دیکھیں لانت اس کی ہے خزاندار کون ہے لانت اس کی ہے خزانچی کون ہے لہٰذا جو لانت کو بھیگ سکتا ہے وہ لانت کو روک بھی سکتا ہے دجعل کا مطلب ہے ہمارے اختیار میں ہے آپ کہتے ہیں گاڑی چلانا میرے اختیار میں ہے یعنی جب جی چاہے گا روک دوں گا جب جی چاہے گا گاڑی کی رفتار بڑھا کر آگے بڑھ جاؤں گا تو پنجتن کے اختیار میں ہے لانت بھیجنا پنجتن کے اختیار میں لانت کو روک لینا اب آپ جا کر اس وجز کو یہاں تک سننے کے بعد آپ غور فرمائیے گا کہ سلوات محمد آل محمد پر جو اتنی فضیلتیں نقل ہوئی ہیں اس کا مطلب کیا ہے یعنی پروردگار دیکھ جت پر بھی تو لانت بھیج رہا ہے مجھے نہیں پتا اس وقت دنیا میں کیا گناہ ہو رہے ہیں لیکن پروردگار اٹھتے ہی ابھی آنکھیں نہیں کھلی ابھی اپنی آنکھیں مل رہا تھا ابھی اپنی سلپرز ڈھوڑنا رہا تھا موبائل چیک کر رہا تھا لیکن بھو سے خود بخود سلوات نکلنے لگی یعنی پروردگار مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو تو آج کے دن تباہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے دیکھ میں ان کے ساتھ ہوں کہ جن کے ذریعے آدم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا میں ان کے ساتھ ہوں جن کے بدولت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی یعنی اب البشر ملائکہ کو شکست دینے والا آدم اگر دوبارہ سے عہدہ نصیب ہو تو انوار خمسہ تیبہ کے ذریعے اور یہی وجہ ہے یہی اس بات کو غور فرمائیے گا یہی وجہ ہے کہ سید شہدہ نے کربلا کو تخلیق کیا وجہ کیا تھی وجہ یہ کہ آخری حجت ہے پنجتن کی ایک خاص حیثیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہمارے کلامی لحاظ سے قرآنی لحاظ سے احادیث کے لحاظ سے پنجتن کی ایک منفرد شخصیت ہے اور حیثیت ہے اور ان مجلسوں کا صرف ایک مقصد ہے نہ یہ مجلس شیعت کے پرچار کے لیے نہ مجلس سنیت کو کنڈم کرنے کے لیے حسین ابن علی پنجتن کا سلسلہ شیعت اور سنیت سے بہت بلند ہے سید شہدہ کا ذکر یعنی رسول خدا کا ذکر سید شہدہ کی مظلومیت یعنی رسول خدا کی مظلومیت یعنی وہ ہستیاں کے جن کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی اب دیکھو یہ آخری حصہ بچاتا حسین ابن علی یہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ کیا کیا اس کے ساتھ پہلی محرم گزر چکے دوسری کی شب لگ چکی ہے اور طریقہ یہی ہے کہ رخصت اہلِ بہت پڑھی جاتی ہے مدینے سے عیضانِ گرامی دیکھئے ظاہرین جاتے ہیں بتاتے ہیں یہ تجربہ کرتے ہیں اور ان کو یہ ایک چیز حاصل ہوتی ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ امام جواد کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہے اور امام علی رضی علیہ السلام کے ساتھ بھی کہ جب معمود نے بلایا خوراسان کے لئے خوراسان آئی ہے اور کہاں کہ لے کر آؤ علی ابن محسن رضا واقعہ آپ کو پتا ہے ولی اہدی کا اور سارا جو ڈھونگنا چاہئے گیا تو حضرت رضا صلی اللہ علیہ گئے رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لئے دعائیں پڑھی قبر کا بوسہ لیا جو تمام آداب زیارت تھے بجال آئے اور اس کے بعد جو الودا کا طریقہ ہے وہ کیا اور دور سے آکا جب قبر کو دیکھا رسول خدا کی تو عجیب انداز سے گریہ کیا یہ وہ لوگ سمجھے ہیں کہ جن کی سمجھ میں ابھی تک ازاداری نہیں آئی ہے پرسے کی کیا بات ہے تازیت کیا جناب سیدہ کو پیش کرنا امام رضا ہے رسول خدا آلہ میں خلد میں امام رضا کو پتا ہے کہ میں اس کے بعد واپس نہیں آؤں گا دو ڈھائی برز بعد آپ بھی پہنچ جائیں گے رسول خدا کے پاس یہ گریہ کیا ہے تو یہ یہ ممبر ہمارے جو غیر معصوم جہاں پر ابھی تک بیٹھ رہے ہیں ہم لوگ یہ اس قابل ہی نہیں ہے ممبر کے ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے ان حقیقتوں کا درک کیا جا سکتا ہے شعور میں لائے جا سکتا ہے اس کی حقیقت کو سمجھا نہیں جا سکتا ولایت کے صدقے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گئے دیکھا پھر گریہ کیا پھر گئے کئی دفعہ ایسا ہوا امام محمد تقی علیہ السلام سامرہ میں بغداد میں ایک شخص ملنے آتا ہے کازمین جو آج کا ہے بغداد میں بادشاہ کا محل امام جوات تشریف فرمائے یعنی بادشاہ نے گھر دیا واتا رہنے کے لیے محل میں تو نہیں نوکر چاکر تھے اچھا وہ بھی ایک ایک سیاسی قدم تھا پولٹیکل سٹپ تھا اس نے کہا یا ابن رسول اللہ الحمدللہ بہت اچھا معالی اچھی زندگی ہے تو امام جوات کی آنکھوں میں آسو آگا اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے اپنے جت کے شہر مدینہ میں جو کی روٹی ان تمام دعمتوں سے زیادہ پسند ہے کل گفتگو ہوئی تھی مدینہ طیبہ پر اور کل یہاں پڑھ رہی ہوئی تھی وہ دوسری مجلس پہ ہوئی تھی بہرحال سننے والے آپ لوگ بھی تھے تو یہ ایک سلسلہ ہے اس طرح کا اب آپ مجھے بتائیں کہ سید الشہدہ مدینہ سے باہر نکل رہے ماں کی خبر پر گئے روایت تفصیل کے ساتھ نہیں ہے اور پھر رسول خدا کی خبر پر گئے گفتگو مہا پر بڑی عجیب ہے اٹھائیس رجب توجہ کیجئے گا مغلا حسین کی جملوں پر کہا کہ پروردگار تجھے اس قبر کا واسطہ اور اس قبر میں جو ہستی مہوے آرام ہے اس کا واسطہ توجہ کیا آپ نے یعنی خود وہ قبر اس کی مٹی اور قبر ایک مٹی کا وجود ہے لیکن کیونکہ وجود مبارک پیغمبر اکرم سے متصل ہے حسین ابن علی فرمانے پروردگار اس قبر کا واسطہ بات ختم ہو جانی چاہیے فرمایا اس قبر میں جو ہستی موجود ہے اس کا واسطہ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جب قبر میں جو موجود ہے اس کا واسطہ اور قبر کا واسطہ تو ہم جو جا کر ذری سے لپٹتے ہیں نا پروردگار تجھے ذری کا واسطہ اس ذری میں جو قبر ہے اس کا واسطہ اس ذری میں جو قبر ہے اور قبر کے اندر جو لہو لہو جسم متفود ہے اس کا واسطہ تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے یہ رسول خدا کی ستنت ہے یہ مولا حسین کے جملے ہیں ایک دفعہ رسول خدا کے خواب میں دیکھا بیداری میں دیکھا مولا جانے رسول اللہ جانے کہا یا رسول اللہ حالات یہ ہیں پروردگار سے شکوہ کیا مولا حسین رسول خدا نے فرمایا حسین جاؤ اس روایت کے مطابق بیٹا خدا تجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے اور تمام بیٹیوں کو میری جو تمہارے سے جتنی خواتین ہیں ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے ایک دفعہ آئے میں ایک جملہ کہوں ہمیشہ رخصت کی مجالیس میں جملہ پڑھا جاتا ہے کہ دیکھئے جب جناب زینب رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی نا مولا کائنات آگے چلتے تھے چراغ لے کر دائیں امام حسین ہوتے تھے بائیں امام حسین ہوتے تھے علی ابن ابی طالب آیت اللہ لغم سر اللہ الاکبر جناب زینب کے لیے چراغ لے کر جا رہا ہے دائیں حسین بائیں حسین اور جب ایک دفعہ جا کے بی بی قبر رسول پر گرتی تھی اور بوسہ لیتی تھی رسول کی قبر کا تو مولا کائنات چراغ کی لوکوں مدھم کر دیتے تھے تاکہ کوئی دور سے نہ دیکھیں یہ جناب زینب کا کتنا لبا سفر ہوتا تھا اسی گلی میں گھر تھا اسی کوچے میں گھر تھا بی بی زینب جا رہی ہے گھر کو چھوڑ کر اسی واقعے سے متاثر ہو کر انیس نے یہ جملہ کہا ہے کہ پہنچی جوہی ناقے کے قرید ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر فزا تیس خبالے ہوئے خود گوشائے چاندر تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر فرزن کمر بستا چپو راز کھڑے تھے نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے یعنی میرانیس کا عدب دیکھئے پہنچی جوہی ناقے کے قرید اختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر رسول کا بیٹا حسین ابن علی ہاتھ پکڑنے کو بڑھا یہ عنیس متاثر کہاں سے ہوئے یہ اس زیارت کے سفر سے متاثر ہوئے ہیں ایک دفعہ اونٹوں پر ناقوں پر سامان رکھا گیا ایک دفعہ تمام بیمیاں جمع ہوئی اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اگر اس گھر سے کچھ تلخ یادیں وابستا ہو تو ایک دفعہ دردیوار پر انسان نگاہ ڈالتا ہے ماں دیوار کا سہارہ لے کر چلتی تھی یہی وہ جگہ ہے وہ حجرہ ہے کہ جہاں ماں آخری دفعہ گئی تھی یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سیدہ کے جسم سے ہم لپٹے تھے کفن سے دونوں ہاتھ لکھ لے تھے ایک دفعہ بیویاں ناقوں پر سوار ہوئی روایت کا جملہ عجیب ہے کہ جب بیوی زینب ایک دفعہ حسین ابن علی کے پاس آئیں بولا قرآن پڑھ رہے تھے جب زینب کو آتے دیکھا قرآن کو بند کیا مناسب مقام پر رکھا قام آئے جلال اللہ ایک دفعہ حسین اپنے مقام پر کھڑے ہو کر زینب کا استقبال کر رہے ہیں میں کہوں گا بیوی زینب یہ آپ کی مدینے سے رخصت تھی یہ حسین آپ کا احترام کرتے تھے یہ علی اور حسن آپ کا احترام کرتے تھے لیکن میں کہوں گا مولا حسین اس مدینے کی رخصت کو دیکھ کر ہم کو گیارہ محرم کی رخصت یاد آتی ہے جب آپ کی بیٹی قتلگا سے گزری کوئی نہ تھا جو محمل کا پردہ اٹھاتا ارے ابباس نہ تھے جو نالین اٹھاتے فرزند کمر بستا کہاں تھے ارے اونو محمد اپنے خود میں نہائے اگر جو شہیدہ میں سو چکے تھے کوئی مرد و محرب نہ تھا جو زینب کو تسلی دیتا کوئی نہ تھا جو ہاتھ پکڑ کر محمل میں سوار کرتا علا لعنة اللہ علا القوم الظالمین اللہ حب عجل لولیك الفرج وکفر ما حمل ما تمہ حسین موسیقی موسیقی